بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس سیونت جغرافیہ باب نمبر ایک سمین کی طبعی حالت فیزیکل سٹیٹ آف تا ارد اور ہمارا ٹاپک ہے زلزلوں کی پیمائش کرنے والے علات اور پیمانے تو سب سے پہلے زلزلے کی شدت کی پیمائش کے لیے ایک آلہ استعمال کیا جاتا ہے اسے سیسمو گراف کہا جاتا ہے اس کی شدت تاپنے کے لیے کہ اس کی سپیڈ کیا ہے پھر ہے زلزلے کی شدت کا اندازہ ایک پیمانے سے ہوتا ہے اس پیمانے کو ریکٹر سکیل کہا جاتا ہے اس درجہ بندی میں ایک سے دس تک جو ریکٹر سکیل ہوتا ہے اس میں گنتی ہوتی ہے ایک سے دس تک اگر زلزلے کی شدت زیادہ ہو تو ریکٹر سکیل پر درجہ حرارت بھی زیادہ ہوگا ہم نے جب اس کو میئر کرنا ہوتا ہے جب ہم نے اس کو ماپنا ہوتا ہے تو ہم ریکٹر سکیل سے مدد لیتے ہیں لیکن جیسے ہی دردہ حرارت کی سپیٹ زیادہ ہوگی تو ریکٹر سکیل پر بھی شدت زیادہ محسوس ہوگی اس کے بعد ہے دوسرا ٹوپک ہے ہمارا آتش وشانی عمل گرم سیال مادے میکمہ کا سطح زمین سے باہر خارج ہونا آتش وشانی عمل کہلاتا ہے اس عمل کے دوران زمین میں موجود آتشی مادہ جو ہے وہ سطح زمین پر لاوے کی صورت میں خارج ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے جو آتشی مادہ ہوتا ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ حرکت کرتا رہتا ہے اس عمل میں مختلف جٹانی مادے جو ہیں وہ گیسیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں آتش وشانی عمل زیادہ تر زمین کی پلیٹوں کی دراروں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کیونکہ آتش وشان جو ہے وہ دراروں یا زمینوں کی پلیٹوں کی سرحدوں پر پائے جاتے ہیں دنیا کے قریباً ستر فیصد آتش وشان سمندروں کے فرش پر پائے جاتے ہیں لیکن سمندر کے ہونے کی وجہ سے وہ ہم سے چھوپے ہوتے ہیں اب آپ کی بک میں میں آپ کو آتش وشانی عمل کا ایک منظر دکھا رہی ہوں کہ جب آتش وشان باہر نکلتا ہے پہاڑوں میں سے تو وہ کس طرح کا اس وقت منظر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اب یہ دیکھیں اس جگہ پہ سب سے نیچے زمین کے اندر پہاڑ کی تہہ کے اندر میگما کا چیمبر یعنی کہ جو لاوہ ہے وہ زمین کے اندر ہے اور یہی لاوہ جب زمین کے اندر ہوتے ہیں تب ہم اسے میگما کہتے ہیں اور میگما جو ہے یہ اس کا مین گھڑ ہے یہی سے زلزلے جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتی یہاں سے پھر جب وہ آتا ہے جس صورت میں باہر آتا ہے تو اسے نال ہی کہتے ہیں آگے پھر جب وہ ٹاپ پہ آ جاتے ہیں تو اسے دہانہ کہتے ہیں بلکل ٹاپ پہ اس کے جہاں سے پہاڑ سے وہ باہر نکلنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد ہے جب وہ پہاڑوں سے نکلتے ہیں تو اس وقت دھوئے کے راک کے بادل سے نظر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ بلکل ایک آگ کی طرح ایک پکلا ہوا مادہ ہوتا ہے آگ کی طرح ہوتا ہے بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو اس میں سے دھوئے کے بادل سے باہر کی طرف آ جاتے ہیں اور جب وہ پھر باہر نکل کے پہنا شروع کر دیتا ہے جب زمین کے اندر ہوتا ہے تو میکمہ ہوتا ہے وہی میکمہ جب باہر نکل آتا ہے نالی میں سے تو پھر جب وہ زمین پہ پہاڑ پہ بہنا شروع کر دیتا ہے تب اسے لاوہ کہتے ہیں ایک طبعہ پھر سے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جب وہ زمین کے اندر ہوتا ہے بلکل پہاڑ کے درمیال میں ہوتا ہے تب ہم اسے کہتے ہیں میگما اور جب وہ اکٹھا ہوتا ہے ایک جگہ پہ جہاں سے لاوہ نکلنا سٹارٹ ہوتا ہے تو اسے ہم میگما کا چیمبر کہتے ہیں اور جس جگہ سے وہ باہر نکلتا ہے ایک ٹیوب کی صورت میں نکلتا ہے تو ہم اسے نالی کہتے ہیں اور جہاں سے وہ باہر آ جاتا ہے اوپر بلکل سرفیس پہ تب ہم اسے دہانہ کہتے ہیں پہاڑ کی ٹاپ جو ہوتی ہے تو پھر جب اس میں سے باہر آتا ہے تو اس میں سے ایک دم سے کیونکہ وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو راک اور دھوئے کے بادل جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے پھر وہی میگما جو زمین کے اندر ہوتا تھا ہم اسے میگما کہتے ہیں جب وہ پہاڑ سے باہر نکلاتا ہے اور پہاڑ کے سرفیس پہ اور ساتھ میں زمین پہ نکل کر بہنا شروع کر دیتا ہے تو ہم اسے لاوہ کہتے ہیں امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے آتیف شانی عمل کے اثرات جب آتیف شانی عمل ہوتا ہے تو وہ کیا کیا پیچھے اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے آتیف شانی عمل سے آتیف شان جو پہاڑ ہیں وہ وجود میں آتے ہیں یہ پہاڑ لاوہ کے تہہ جمنے سے اور بار بار آتیف شانی عمل سے بلند ہوتے ہوئے وجود میں آتے ہیں زمین کی پلیٹوں کے علاقوں میں اس قسم کے خدوں خال جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں آتیف شانی پہاڑ سے خارج ہونے والا مادہ گیسیوں اور گردد کے قریب علاقوں میں محولیاتی آلودگی کا باعث بنتا ہے جس سے انسانی اور نباتاتی زندگیہ جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں بعض اوقات آتیف شانی عمل میں مختلف گیسوں کے باتی بہت تیزی کے ساتھ خارج ہوتی ہیں درجہ حرارت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آتیف شان کا پہاڑ ایک حصہ دھماکی سے پھڑ جاتا ہے اور گیسیں دوسرے مادے کے ساتھ تیزی سے خارج ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ آتیف شان اور اس کی اقسام اور اس کی تقسیم کہ کون کون سی اقسام ہے اور کس طرح سے اس کو تقسیم کیا گیا سب سے پہلے ہے زندہ آتیف شان ایسے آتیف شان جہاں آتیف شانی عمل جاری ساری رہتا ہے یعنی کہ لاوہ نکلتا ہو مسلسل زندہ آتیف شان کہلاتے ہیں یہ پہاڑ اکثر لاوہ اگلتے رہتے ہیں مثال کے طور پر جپان میں فیجی جاما اٹلی میں وسوس وغیرہ اس کی قسمیں ہیں یعنی کہ وہ آتیف شان ہیں زندہ آتیف شان جن میں سے لاوہ نکلتا ہو اور مسلسل نکلتا ہی رہتا ہو دوسری قسم کے آتیف شان جو ہیں وہ خفتہ آتیف شان ہیں ایسی آتیف شان ہیں جہاں پر لاوہ نکلے ہوئے بہت زیادہ عرصہ گزر چکا ہو لیکن وہ ابھی بھی ان میں یہ خطرہ ہو کہ ان میں سے لاوہ کبھی بھی دوبارہ نکل سکتا ہے یہ آتیف شان جو ہیں یہ ان کی بہت زیادہ خطرناک قسم ہے کیونکہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کب کس وقت اس میں سے دوبارہ سے لاوہ نکلنا شروع ہو جائے تیسری جو آتیف شان ہیں انہیں ہم کہتے ہیں مردہ آتیف شان اس قسم ہے ان کی جن میں سے لاوہ نکلے ہوئے بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہو بہت لمبار سا ہو گیا ہو کہ ان میں سے لاوہ نکلنا بند ہو گیا ہو اور دوبارہ بھی ایسی کوئی امید نہ ہو کہ مستقبل میں کہ کبھی ان میں سے لاوہ نکلے گا یہ تیسری قسم تھی آتیف شان کی پہلی تھی زندہ آتیف شان دوسری تھی خفتہ آتیف شان تیسری تھی مردہ آتیف شان اب آ جاتے ہیں آتیف شان کی تقسیم کی طرف دنیا میں آتیف شان زمین کی پلیٹوں کی دراروں پر موجود ہوتے ہیں بہر القاہل کے ارگر کے علاقے میں دنیا کے ست سے زیادہ آتیف شان ملتے ہیں بہر القاہل کے ساحلی علاقے خصوصاً اس کے مشرقی علاقے کے ڈزائر جو ہیں وہ زیادہ تر آتیف شانی عمر سے بنے ہیں اس لیے اس علاقے کو رنگو فائر بھی کہا جاتا ہے امید ہے کہ آج کے ٹاپک وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگے ہوں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ